جو مرمروڈ دو طرح کے ہوتے ہیں سسٹولک ہوتے ہیں اور ڈائیسٹولک ہوتے ہیں سمپل آپ یہ یاد رکھ لیں میں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ سسٹولک کون سا ہے ڈائیسٹولک کس طرح آپ سمپل یاد رکھیں کہ جو ڈائیسٹولک ہے وہ صرف دو ہیں ایک ہے ایم ایس اور دوسرا ایم ایس ڈونیو کا آپ کو پتہ ہی ہے اور دوسرا اے آر ڈی ایس بس آپ یہ یاد رکھ لیں اگر آپ کو یہ دو ڈائیسٹولک ہیں باقی آپ سارے کہہ لیں کہ سسٹولک ہیں کیونکہ جو اگزیم میں آنے والے ہیں وہ ڈائیسٹولک صرف یہ والے ہیں اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی آجائے آپ نے اسے سسٹولک کیا دینے تو اس کو آپ نے یاد ڈائیسٹولک کو یاد کیسے رہ کرنا ہے ڈی سے اے آر ڈی ایس ایم ایس ڈی ایم ایس ڈونی یہ نا تو مائٹس ٹین آسس ڈائیسٹولک مرمر ہے اے آرٹک ری گرج بھی ڈائیسٹولک مرمر ہے اے آرٹک اے آر ڈی ایس آپ کو بتائیں ایک ہوتر ایس پریٹری ڈسٹر سنڈروم اور ایم ایس ڈونی اے آر ڈی ایس اے آر ڈی ایس ڈونی اے آر ڈی ایس ڈونی کو کیا ہو گیا ہے اے آر ڈی ایس ہو گیا ہے انڈیا کے جو پلیئر اے آر ڈی ایس ڈونی اس کو کونسی بیماری ہو گئی ہے اے آر ڈی ایس یا کیوٹ ریسپریٹری ڈسٹر سنڈروم تو اے آر ڈی ایس مائٹس ٹین آسس اے آر اے آرٹک ری گرج تو یہ آپ کے ڈائیسٹولک باقی سارے سیسٹولک سیسٹولک کون سے ہیں پھر سیسٹولک آپ کا ہے ایورٹک سٹینوسس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا یعنی کدھر سٹینوسس ہو گئی ہے ایورٹک سٹینوسس مائٹر ڈی گرج ٹائی کسبر ڈی گرج وی ایس ڈی تو یہ سارے کون سے ہیں یہ آپ کے آپ کا ہے مائٹر ویل پرو ریپس ایم وی پی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سیسٹولک ہیں تو یہ دو باتیں پہلے آپ نے یاد کر لینی ہے دوسری بات ہارڈ کے وہ مرمر ایک رائٹ سائیڈ پہ ہیں رائٹ سائیڈ والے کون سے ہیں ٹی آر اور پلمانی سٹینوسس یا پلمانی ری گرج یا ٹی آر مرمر جو رائٹ سائیڈ کے مرمر ہیں وہ انسپائیریشن پہ زیادہ ہوتے ہیں انسپائیریشن رائٹ سائیڈ مرمر لوڈر تو انسپائیریشن پہ اس نے انسپائیریشن کو رینسپائیریشن لکھ دی ہے رینسپائیریشن رائٹ سائیڈ مرمر انسپائیریشن پہ اور لیفٹ سائیڈ مرمر یعنی کہ جو ادھر ہیں مائٹر 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 ڈی گرج ایورٹک سٹینوسس ایورٹک ری گرج تو جو آپ کے لیفٹ سائیڈ مرمر ہیں وہ ایکسپائیریشن پہ انسپائیریشن پہ انسپائیریشن ہوتے ہیں تو اس نے ایکسپیریشن کو لیکسپیریشن لکھا ہے کہ لیف سائیڈ مرمر ایکسپیریشن پہ انقرید ہوتے ہیں اور رائٹ سائیڈ مرمر جس طرح ٹی آ رہا ہے وہ انسپیریشن پہ انقرید ہوتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھئے گا پھر آپ نے کیا یاد کرنا ہے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جو جب بھی ہارٹ میں فلورٹ زیادہ آئے گا ہارٹ میں فلورٹ زیادہ آئے گا یعنی پریلوڈ انقرید ہوگا پریلوڈ انقرید ہوگا تو سارے مرمر انقرید ہوں گے زیادہ سی بات ہے جتنا بلٹ آئے گا اتنی وہ آواز زیادہ پروڈیوز ہوگی تو سارے مرمر لاؤڈ ہو جائیں گے سوائے دو کے ایکسپٹ ٹو وہ کونتے ہیں مائٹر ویل پرو لیپس اور ہوکم ہائپر ٹروفک کارڈیو مائپیتھی کے جو مرمر ہے ہائپر ٹروفک کارڈیو مائو ہائپر ٹروفک کارڈیو مائپیتھی یہ دو مرمر ڈکرید ہوتے ہیں جب پریلوڈ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سارے مرمر انقرید ہوں گے زیادہ فلورٹ آئے گا تو آواز زیادہ پروڈیوز ہوگی لیکن ٹو مرمر مائٹر ویل پرو لیپس اور ہائپر ٹروفک کارڈیو مائپیتھی کا مرمر ڈکرید ہوتے ہیں لیکن جب پریلوڈ کم ہو یعنی کہ ہارڈ میں بلڈ کم آ رہے تو سارے مرمر جب بلڈ کم آئے گا تو زہر سی بات ہے جب بلڈ کم آئے گا تو مرمر کم ہو جائیں گے لیکن دو مرمر زیادہ ہو جائیں گے مائٹر ویل پرو لیپس اور ہائپر ٹروفک کارڈیو مائپیتھی تو آپ نے یہ یاد اکنا ہے جب بھی ہارڈ میں بلڈ زیادہ آتا ہے مرمر زیادہ زیادہ ہوا چلے گی زیادہ سونڈ پروڈیوز ہوگی زیادہ پانی آئے گا زیادہ سونڈ پروڈیوز ہوگی زیادہ بلڈ آئے گا زیادہ سونڈ پروڈیوز ہوگی تو جب زیادہ بلڈ آتا ہے تو یہ ہی بات اس نے نیدر لکھی ہوئی ہے تو یہ بات میں بتاؤں گا آپ کو اب آتے ہیں ایورٹک سٹینوسس ایورٹک سٹینوسس ایورٹک سٹینوسس کا مطلب یہ ہے یہاں سے یہ ایورٹہ نکلتا ہے یہاں ایورٹک سٹینوسس ہو گئے تو ہار کو پاپ کرنا پڑ رہا ہے تو ایورٹک سٹینوسس کا جو مرمر ہوتا ہے وہ کریسینڈو ڈیکرسینڈو ہوتا ہے کریسینڈو ڈیکرسینڈو اس کا مطلب کیا ہے پہلے ساؤنڈ انکرید ہوتی ہے پھر اسی ریڈ سے وہ ڈیکرید ہوتی ہے پہلے ساؤنڈ انکرید ہوتی ہے پھر اسی ریڈ سے دیکرید ہوتی ہے پہلے انکرید ہوتی ہے پھر ڈیکرید ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کریسینڈو ڈیکرسینڈو المرمر کونسا ہوتا ہے کریسینڈو ڈیکرسینڈو ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے اور لوگوں میں ہوتا ہے اور لوگوں میں سیڈ کرواتا ہے ایسے سنکوپ ایسے انجائنا ایسے دسنیا تو یہ سنکوپ ڈیزینس ہوتی ہے انجائنا پین ہوتی ہے اور ان کو ڈسنیا ہوتا ہے سانس تانگ ہوتی ہے اور ان میں کیا ہوتا ہے یہ جو ایورٹک ویلو یہ کیلسیفائیڈ ہو جاتا ہے ایورٹک ویلو کیلسیفائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ جو مرمر ہے یہ یہ کروٹڈ کی طرف ریڈیئٹ کرتا ہے یہاں سے اس کروٹڈ کی طرف جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اور کروٹڈ کی طرف ریڈیئٹ کرتا ہے تو ریڈیئشن کس طرف ہوتی ہے کروٹڈ کروٹڈ آرٹری کی طرف تو کریسینڈ اور ڈی کریسینڈ اور مرمر ہوتا ہے اور لوگوں میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ ان کے جو ویلو ہوتے ہیں وہ کیلسیفیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ مرمر ریڈیئٹ کرتا ہے آپ کے کیروٹر کی درب اور یہ کرسندż و دکریسند Along ڈی فی would think اور یہ عام طور پر ڈوڑ لوگوں میں ہوتا ہے مگر ینگ لوگوں میں بھی اس٩ کیونسی ینگ لوگ جن کو جن کو Bernard شروع ہو جاتا ہے كونسی مرمر ای آرٹیchy سری lightning جن اس کے اس کے بعد مائٹر ڈی گرز مگھر 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 مائٹر ڈی گرز یہ ہے یہ آپ کا ہارٹ ہے یہ آپ کا مائٹر ویلد ہے اگر مائٹر ویلد صحیح طرح کام نہ کرے تو بلڈ جب جب ہارڈ کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ بی ایک موو کرتا ہے تو یہ بینٹیکل سے ایٹریوں میں لے کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مائٹر ڈی گرز یا مائٹر انسفیشنسی جو اس کا مرمر ہوتا ہے وہ ہالو سسٹر Abigail کے ہوتا ہے S1 سے آتا رہتا ہے سیدھا سیدھا ہی ایک جیسے آتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں hollow systolic S1 کے بعد آتا ہے تو یہ آتا ہی رہتا ہے یعنی increase decrease نہیں ہوتا ادھر crescendo تھا نہیں یہ ایک جیسے آتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں hollow systolic مرمر یہ کس میں آتا ہے یہ آتا ہے رومیٹک فیور میں آپ کو میں نے کہا تھا جب رومیٹک فیور acute condition ہوتی ہے تو اس وقت جو مرمر آتا ہے اسے کہتے ہیں mitral regurg mitral regurg اور یہ ریڈیئیڈ کرتا ہے ایکزیلا کی طرف یہاں آپ کا ہارٹ ہے تو یہ اس طرف ریڈیئیڈ کرتا ہے ایکزیلا کی طرف تو آپ کا جو mitral regurg کا مرمر ہوتا ہے وہ hollow systolic ہوتا ہے یعنی ایک جیسے رہتا ہے اس کی سونڈ ایک جیسے آتی ہے اور رومیٹک فیور میں ہوتا ہے اور ریڈیئیڈ کرتا ہے تو ایکزیلا ریڈیئیڈ تو ورڈ ایکزیلا جو ٹائکس پر اللہ کی طرف ریڈی گرگج ہوتا ہے وہ بھی hollow systolic ہوتا ہے لیکن جب ٹائکس پر جب جو میٹر ڈیگر جیسے میٹر ڈیگر ڈیٹیشن کا مرمر ہے وہ سنائی دیتا ہے آپ کو میٹرل ایڈیا پہ میٹرل ایڈیا ہوتا ہے جو آپ کی پیک وہ ہوتی ہے اپکس ہوتی ہے ہرڈ کی پہ در سنائی دیتا ہے جبکہ یہ بھی یہ hollow systolic ہوتا ہے جبکہ آپ کو ٹائکس پر بھی ہے لیکن وہ آپ کو سنای جاتا ہے سنانل بارد ہے جو طرق اس پر بارد ہے جو مائٹر ریزار جب آپ کو مائٹر ریجا پر سنانی جاتا ہے اور یہ دونوں اسے مجمع مجمع تو یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے جو ڈریک ابھیوسرہ ہوتے ہیں ان میں ہسٹری دی ہوتا ہے کہ ڈریک ابھیوسر ہے تو اس کو کہاں مرمڑ ہوگا لیپ لوٹ سٹرنل بارڈر پہ اور کس طرح کا ہوگا ہولوسیسٹولک ہوگا مائٹر سٹینوسس مائٹر سٹینوسس کا آپ کو پتا ہے یہ کون سا مرمر ہے میں نے دو مرمر بھی تھے ایم ایس ڈونی کو کیا ہوا اے آر ڈی ایس تو جو مرمر ایم ایس مائٹر سٹینوسس کون والا اور ڈی سے ڈائیسٹولک تو مائٹر سٹینوسس کا مرمر ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے ڈائیسٹولک پہلی بات یہ اور اس میں اوپننگ سنیپ آتا ہے کیا آتا ہے اوپننگ سنیپ اوپننگ سنیپ جہاں بھی لفظ آ جائے آپ نے کہنا یہ مائٹر سٹینوسس ہے اور یہ کس میں ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہے مائٹرل ایڈیا پہ ہارڈ کی اپکس پہ اوپننگ سنیپ اور یہ کونک نومیٹک فیور میں آتا ہے کونک میں اکیوٹ میں کون سا آجا تھا مائٹرل ری گرج اور یقین کرنےあ میں کون سا آتا ہے مائٹر سٹینوسس کھولنگ ری میٹی کو فیور اس میں کیا آتا ہے اوپننگ سنیپ آپ کو ایک اوپن ایک سنیپ آتا ہے اور وہ رومبرل وہ آبائز آتی ہے gks ڈایڈ رومبرلنگ ڈائیسی سٹولک مرمل ہوتا ہے یہ کہنے سا مرمل ہوتا ہے ڈیلیڈ دیائیس سٹولک مرمل ہوتا ہے اور اس میں اوپننگ سنیپ ہوتا ہے اوپننگ سنیپ جہاں لفظ آجائے آپ نے کہنا ہے یہ مائٹر سٹینوسس ہی ہے اس کے بعد ہے ہائپر ٹروفی کارڈیو میپیتھی کا مرمڈ جو ہائپر ٹروفی کارڈیو میپیتھی کا مرمڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لیفٹ سٹرنل بارڈر بے ادھر سنائی دیتا ہے لیفٹ لیفٹ سٹرنل بارڈر بے اور یہ مرمڈ اکثر ایکزیم میں آتا ہے اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا ہائپر ٹروفی کارڈیو میپیتھی یہ کن لوگوں میں ہوتی ہے نو جوان پیشنل ہوتا ہے اور ہائپر ٹروفی کارڈیو میپیتھی کا اور اس کی اکثر سائز کرتا ہے اور اس کی دیت ہو جاتی ہے یہ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا جب بھی پریلوڈ زیادہ ہونے تو سارے مرمڈ انکرید ہوتے ہیں سوائے ایک کے اور وہ تھا حوکم اور مائٹر ویل پرو لیپس تو جب بھی آپ کا پریلوڈ انکرید ہوگا پریلوڈ انکرید ہوگا تو آپ کا جو مرمڈ ہے وہ سوفٹر ڈکرید ہو جائے گا بتاتا ہوں آپ پہلے یہ یاد کر لیں کہ جب آپ کا پریلوڈ انکرید ہوتا ہے تو حوکم ڈکرید ہوتا ہے باقی سارے مرمڈ انکرید ہوتے ہیں صرف حوکم کے علاوہ سارے انکرید ہوں گے جب پریلوڈ انکرید ہوتا ہے تو سارے مرمڈ انکرید ہوتے ہیں سوائے حوکم کے اور آئیپر ٹرافک آدمائی پیتھیکے اور جب آپ کا پری لوڈ آفتر لوڈ انقرید ہوتا ہے تو سارے مرمر جو اب یہ بیک ور مرمر دکرید ہو جاتے ہیں بیک ور مرمر ہے آپ کے مائٹر ری گرج اور ایورٹک ری گرج جب آپ آفتر لوڈ انقرید کرتے ہیں تو مائٹر ری گرج بھی انقرید ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا جو حکم ہے وہ ڈکرید ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے جب بھی آپ کا پری لوڈ انقرید ہو یا آفتر لوڈ انقرید ہو آپ کا حکم ڈکرید ہو جانا ہے پری لوڈ آفتر لوڈ یہ دونوں جب انقرید ہوں گے تو آپ کا حکم ڈکرید ہی ہونے یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ اس کے ساتھ بڑی سپیسیفک ہیں ان کے ام سی کیو آتے ہیں اور جب آپ کے آفٹر لوڈ اور پری لوڈ ڈیکریز ہو تو دوسرے مرمر ڈیکریز ہو جاتے ہیں مگر آپ کا حکم انکریز ہو جاتا ہے تو آسان سی بات ہے پری لوڈ آفٹر لوڈ کے اس نے الٹ جانا ہے اگر پری لوڈ آفٹر لوڈ انکریز ہو رہے ہیں تو حکم ڈیکریز ہو رہے ہیں اگر پری لوڈ آفٹر لوڈ ڈیکریز ہو رہے ہیں تو حکم انکریز ہو گا تو یہ آپ نے اپوزٹ یاد رکھنا ہے ایک دوسرے کے یہ انورس ہیں مائٹر ویل پرو لیپس جو مائٹر ویل پرو لیپس ہے اس میں میڈ سٹولک کلک آتی ہے اور میں نے بتایا ایم ایس ڈونی اور اے آر ڈی ایس کے علاوہ سارے کے سارے مرمر سٹولک ہیں تو یہ سٹولک مرمر ہے اس میں میڈ سٹولک کلک آتی ہے یانگ فیمیل ہوتی ہے یا سائیکیائٹک ہسٹری ہوتی ہے اس کو کوئی سائیکیائٹک پرابلم ہوتا ہے وہ یانگ ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے ہیل دی ہوتی ہے مگر اس کو مرمر آ رہا ہوتا ہے تو جب ایسی ہسٹری ہو کہ ایک فیمیل ہے سیکیٹک پرابلم ہے ینگ ہے نوجوان ہے بلکل صحیح بھی ہے ہیلزی بھی ہے اس کو پھر بھی مرمر آ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے مائٹر ویل پرو لیب سے یا پھر اس کو مارفن سنڈروم اہلر ڈیڈلی سنڈروم میں آپ کا جو مائٹر ویلو ہے یہ کیوں آتا ہے اصل میں جو مائٹر ویلو ہوتا ہے وہ اس میں فلوپی ہوتا ہے بڑا ملائم سا ہوتا ہے تو جب یہ کنٹریکٹ کرتا ہے آپ کا ہارٹ تو یہ اوپر کی طرف بلج کر جاتا ہے اور بلج ہونے سے مرمر آتا ہے کیونکہ جو ہارٹ ہے وہ یہ مارفن سنڈروم کی وجہ سے بڑا لچکدار ہے تو جب بھی آپ کا ہارٹ کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ادھر فلوپی ہو جاتا ہے اوپر کی طرف کیونکہ اس میں لچک بہت زیادہ آ جاتی ہے اس سے کلک پروڈیوس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میڈ سٹولی کلک یونگ فیمیل میں آتا ہے یا پھر مارفن سنڈروم والے پیشنٹس میں مائٹر ویل پرو لیپس یہ مرمر سنائی کہاں دیتے ہیں اسکلٹیشن آپ نے کہاں سے کرنی ہے آپ نے آپ کا ایک ایریہ ہے رائٹ سائیڈ پہ ایورٹک ایریہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ سیکنڈ انٹرکوستر سپیس میں آپ کا پلمونک ایریہ ہے اور لیفٹ لور سٹرنر بارڈر میں آپ کا ٹریکسپیڈ ایریہ ہے اور یہ جو آپ کی اپکس ہے یہ مائٹر ایریہ ہے تو یہ بہت یہ ڈائیگرام کو اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ اپنی بارڈری پہ یاد رکھیں رائٹ سائیڈ اپنے ہاتھ لگا کے آپ اسے یاد کر لیں رائٹ سائیڈ پہ آپ اے سے آپ رائٹ سائیڈ پہ سیکنڈ انٹرکوستر سپیس کونسا ایریہ ہے